امز کم بدوالے منظور دعا کرنا اور موجود ہیں ہمارے ساتھ دو نوجوان سنہ خان فہد غوث قادری اور کامران قادری آپ کو بھی السلام علیکم جامی رضا قادری آپ کو بھی السلام علیکم بہت شکری شب برات کی حوالے سے مفتی شاہد مدنی صاحب نے اور ڈاکٹر عطال مصطفی جمیل آٹو صاحب نے تمہیدن گفتو کی توبہ کی بڑی اہمیت ہے اس رات کے حوالے سے ایک کنیکشن ہے توبہ کا کیا طریقہ ہے توبہ کرنے کا وہی ایک جملہ ادا کرنا یا جو عربی جملے ہمیں بتائے گے وہ ادا کرنا یا کوئی قلبی کیفیت یا آئندہ نہ کرنے کے حوالے سے جو آپ حضرت سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی افقہو قولی آج کی شب قبلہ محترم شبیر بھائی شب برات ہے نجات کی شب ہے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنا اور ایسا عمل کرنا کہ جس سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے رجوع کی شب ہے تجدید ہے اہد کی شب ہے آج کی شب کے ساتھ جو آپ کا بڑا بنیادی سوال ہے کہ توبہ کا کیا لنک ہے کیونکہ آج کی شب وہ ہے کہ تقدیروں کو تفریز کر دیا جاتا ہے یعنی اس سال سے لے کر یعنی اس شابان المعظم کی پندروی تاریخ سے لے کر آنے والی پندروی تاریخ تاریخ جتنے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے جتنے لوگ دنیا سے جائیں گے جو جو امور ان کے ساتھ ہوں گے وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے علمِ عزلی میں ہے اسی کو باقاعدہ صحیفے کی شکل میں فرشتوں کے حوالے ڈیلیور کر دیا جاتا ہے تقدیر کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا علمِ عزلی ہے جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین اپنے علم سے جانتا ہے وہ یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو تفعیص کر دیا لیکن اس میں بہت سے فیصلے ایسے ہوں گے جو شاید ہمارے لئے خطرناک ہوں ہوں گے سے مراد یعنی ہم سے ہونے والی حرکتیں ایسی کچھ ہوں گے جو ہماری سرشتے ہماری طبیعت سے اور ہماری بری صحبتوں سے ہمارے منتشر مزاج سے تو شاید وہ ایسی ہو کہ ہمارے لئے باقاعدہ طور پر گرفت کی زلت کی پسپائی کی اور بہت سخت سزا کا باعث ہو جائے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ شابان معظم میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اندر یہی موجود ہے کہ اللہم ان کن تا کتب تنی فی ام الكتاب شقیہ اے اللہ اگر تو نے اپنی ام الكتاب کے اندر یا ہمارے عمل اور کرتود سے تیرے علم میں یہ آگئی بات اور ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو بدبختی اور شقاوت کی بات ہے تو مولا تو قادر مطلق ہے تو اپنے کلام مجید میں کہ ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں تقدیر سے مہو کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہم تقدیر میں باقی رکھتے ہیں تو توبہ کا اور دعا کا لنگس کے ساتھ یہ ہے جو حدیث پاک میں آیا کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے تو میں ویسا کرتا ہوں تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے اس ام الكتاب کے اندر شقی لکھ دیا ہے تو فمحو اللہم شقاوتی وحرمانی تو قادر مطلق ہے تو اپنے فضل سے میری شقاوت اور بدبختی کو مٹا دے اور مجھے جواری رحمت پر جگہ عطا فرمائے لیکن یہ التجاب کیسے کریں گے جب اپنی اپنا وفادار ہونا اپنا مخلص ہونا اپنا مچیور ہونا اپنا بردبار ہونا اور اپنا اسی ذکر کے ساتھ منہمک ہونا ثابت کریں گے اور وہ کب ہوگا کہ جب آپ اطراف جرم کریں گے اپنے جرم اپنے کوہتائیوں کا اطراف کریں گے اور ان کوہتائیوں اور جرم سے ایک دم گھن اور نفرت کریں گے اور یہ اہد کریں گے اور اس بات کا اطراف کریں گے جو میں نے کام کی ہیں گناہ کے وہ انتہائی حقارت والے انتہائی گندے انتہائی درجے کی ناشکری ہے برباد کرنے والے کام ہیں اخلاق سے وہ ندامت کیونکہ توبہ ہوا ندامت وہ انتہائی شرمنگی اس پر ظاہر کرے گا اور پھر اس بات کا اہد کرے گا کہ تیری رحمت تیرا فیصلہ حق تھا اور میں اعتراف جرم کرنے کے بعد اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ یہ گندے کام میں نہیں دورا ہوں گا اور یا اللہ میں تیرے حضور رجول آتا ہوں ندامت اور شرمندی کے ساتھ مجھے معاف فرمائے یہ وہ اخلاص ظاہر یہ وہ فکر ہے کہ جو آپ کا رشتہ اللہ رب العالمین جلہ والا سے جوڑتی ہے اور پھر جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد کہتائیب من الزمب اس قدر شرمندگی اور ندامت اور اعتراف جرم کے ساتھ ظاہر اور باطن سے اس حقیقت کا اعتراف کر کے رب کریم کی شفقت و محبت و مہربانی اور اس کے قادر و مطلق ہونے کا احسان کو جانتے ہو جب بندہ دعا گو ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جسرہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ اور انس جامع ترمیزی کے اندر ہے بڑا پیارا جملہ جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء وہ تمام خطاکار انبیاء کے علاوہ لیکن وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ التَّوَّابُونَ دیکھیں کیا جملہ فرمایا خیر الخطاین اچھا خطاکار وہ ہے جو خطا کر کے توبہ کر جائے تو جو خطا کر کے توبہ کر جائے اس عدا کو بھی اچھا کہا گیا اور ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری بات لیکن سرکار حجت الاسلام حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ دیکھیں انسان جب تک انسان رہتا ہے تو رب کریم کی قدرت اس سے درگزر کرتی ہے لیکن جب وہ شیطان بنتا ہے تو گرفت میں آتا ہے اچھا انسان کا انسان ہونا کیا ہے اور شیطان بننا کیا ہے انسان کا اپنے انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا گناہ ہو جانا یہ انسان کی سریشت اور طبیعت میں لیکن اس پر ڈڑ جانا یہ انسان کا کام نہیں انسان میں رجوع ہے ندامت ہے انعابت ہے وہ رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف شرمندہ ہوتا ہے دوبارہ لوڑ کر آتا ہے شیطان کی عادت کیا ہے اسرار ہے جم جانا ہے اس کو اچھا بنانا ہے خود کو پارسہ سمجھنا ہے تو لہذا گناہ کا ہو جانا یہ انسان کی طبیعت و سریشت ہے اس پر ڈڑ جانا یہ ابلیس اور شیطان کا کام تو ڈڑ جانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا رجوع کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور رب کریم کو اس سے ایسی خوشی ہوتی ہے جو سیاہ بخاری کے اندر موجود ہے سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مثال دی ہے کہ جس طرح کہ زہر سبت ہو سہرائی علاقہ ہے لوگوں کی آمد و رفت سواریاں جو تھی ان کے لیے وہ اونٹ خچر ہے سرکاری کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک بندے کا اونٹ ہو اور اس پر اس کے کھانے پینے کی زیست کا زندگی کا سارا سامان ہو اور وہ جا رہا ہو بہت بڑی مسافت کو تیہ کر رہا ہو خلاصہ معنی الحدیث راستے میں اس نے سستانے کے لیے کہیں رک گیا دھوپ بہت ہے اور جب اس کی آنکھ کھلی اس کو پیاز بھی بہت زیادہ لگی تھی اور اس نے دیکھا کہ جناب اس کی سواری اس کے پاس نہیں وہ بھاگ گئی ہے کہیں کھو گئی ہے اتنے میں اس کی دھوپ سخت ہونے کے وجہ سے اس کی پیاز بڑھتی چلی اور زبان اس کی سوک گئی تالو سے چپکنے لگی اب قریب تھا جب اس نے دوڑ دھوپ کر لی ادھر ادھر پھر لیا کہ میری سواری مل جائے تو میں پانی لے کے پیلوں اور اپنی جان بچا لوں لیکن وہ آجز ہو گیا کہ کہیں سے اس کو ملا نہیں تو اس نے تسلی کر لی کہ بس اپنے میرے مرنا ہی اور اس نے آنکھ بند کر کے اپنی آنکھ بند کر کے ایک جگہ بیڑ گیا اور یکا یک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی سواری موجود تھی اور اس پر اس کا تھنڈا پانی بھی تھا تو نبی پاک فرماتے ہیں بتاؤ اس وقت اس تھنڈا پانی اور سواری ملنے پر اس کے ایک تو منزل پر پہنچ جائے گا اور دوسرا اس پانی ملنے کے وجہ جان بچ جائے گی بتاؤ اس کو کس قدر خوشی ہوگی فرما حضور اس کا تو اندازہ نہیں کر سکتی فرما اس سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کے دور رجوع لاتا ہے تو یعنی اتنا بڑا اکرام ہے یعنی اسی کی خطا کریں اسی کی نافرمانی کریں اور پھر اس کی طرف رجوع کریں تو عصرکاری کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دہرہ فائدہ اللہ رب العالمین اور اس کے لئے بہترین رات ہے یہ بہترین رات ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے ذکر فرمایا میری ماں صدع عائشہ سے اور فرمایا کہ عائشہ آج وہ رات ہے کہ اللہ رب العالمین جلہ والا کی رحمت اور بخشش اور غفران جو اس کے مزاج عالی کا ہے وہ پہلے آسمان کے طرف نزول کرتا ہے اور ایک بکری اگر شبیر بھائی ہو ایک بکری اگر ناظرین دیکھیں اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک بکری کے بال آپ گن لیں تو نہیں گن سکتے تو عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو قلب اس کی بکرییاں اتنی تھی کہ جو نہیں گنی جاتی تھی یعنی اس کی بکرییاں اتنی تھی کہ جو نہیں گنی جاتی تھی سرکاری کریم نے فرمایا وہ جو بنو قلب کی بکرییاں ہیں بکریوں کا جو ریول بنو قلب کا ان کے بدنوں پر جو بال ہے اتنی اللہ مغفرت فرما اور حضرت معاذ بن جبل سے جو حدیث آئیے صحیب بن حبان میں ہے اور مجموع الزوائد میں ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشاہن کے جو مسلمانوں سے بغض رکھے جو عادی زانی ہو جو ماں باپ کا نافرمان ہو جو سوت خور ہو اس کے علاوہ تمام کے اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے اللہ محسمی اس حدیث کو نقل کر کہہ کرتے ہیں رجال سقاتم یعنی حضرت عائشہ پاک کی جو حدیث ہے جامع تریمیزی میں یا مولا مرتضی سے جو ابن ماجم ہے اس کی سنت پر کچھ کلام لیکن یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو حدیث مبارک ہے صحیب بن حبان میں ہے مستدرک میں ہے اور مجموع الزوائد میں اس کے آگے لکھتے ہیں ایک تو صحیب بن حبان میں آنے کی وجہ سے وہ تو صحیح کتاب ہے تو صحیب بن حبان میں اس کی صحت واضح ہے اور اسی کو پھر حضرت اللہ محسمی لکھتا ہے رجال سقاتم اس رات کی یہ جو حدیث مبارک آہ ہے کہ اللہ رب العالمین بے بہاب بندوں کی مغفرت فرماتا بے حد بے حساب سوائے ان کے جو بغز رکھتے ہیں مسلمان مسلمان والدین کے نافرمانے فرما یہ حدیث اپنے تمام رواد کے اعتبار سے ترک کے اعتبار سے صحیح ہے کیا بات اور پھر اگر تمام احادیث کو لے لیا جائے یقیناً اس پر گفتگو ہوئی ہوگی تو اس کے شباہی دتنے ہیں مثلاً آپ غور کریں حضرت عائشہ آج کی رات کی فضائل بیان کرتی ہے حضرت مولا مرتضیٰ بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ شریح بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں حضرت سالبہ بیان کرتے ہیں خوش آمد دیکھ با پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل شبہ توبہ کے ساتھ ممتاز علماء کرام عوصلہ خانہ رسول ہمارے ساتھ ہیں آجار دکٹس اپ ایک سوال ذہن میں آتا ہے امومن ہم ٹیلی فون پر یا ای میل پر یا واتس اپ پر یا بل مشافہ بھی کسی سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تو ہم کسی کے لئے دعا کریں یا کوئی ہمارے لئے دعا کریں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ بندہ خود اپنے لئے کرے اس کے مقابلے میں بلکل یہ استحباب دعا میں سے ہے کوئی آپ بزرگ دیکھتے ہیں کوئی بلند پایا حسی دیکھتے ہیں کوئی برگوزیدہ اور چنگیدہ اللہ کا بندہ دیکھتے ہیں یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے تو یہ محبت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے فرمائش کرتے ہیں ہمارے لئے دعا کر لیجئے گا وہ یہ صحابہ اکرام دول اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ بہمارے لئے دعا فرما دیجئے اور حضور اکرم تعالیٰ کا عینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیا کہ بے شمارہ حدیث مبارکہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں جمعہ کے دن ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ بارشیں نہیں ایک قہت پڑ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ کہنا چاہیے آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بارشیں کس طرح لاسکتا ہوں جاؤ تم محکمہ موسمیات سے پوچھو بارشیں کس طرح آئیں گی تم جاؤ بلینٹری منصوبہ لگاؤ تب جا کر بارشیں آئیں گی درخت لگاؤ گے تو ماحول بدلے گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے تھے تو ماحول بھی بدل جایا کرتا تھا بارشیں بھی نازل ہو جایا کرتی تھی لہذا آپ نے دعا مانگی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کے ہاتھ دعا سے واپس نہیں پلٹے تھے کہ ہم نے بارش کے قطروں کو آپ کی داڑی مبارک پر چمکتے ہوئے دیکھا اور بارشیں برسیں پورے ہفتہ برسیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ما فوقت سبب کاموں کے لئے کہ یا رسول اللہ میرا قرضہ بہت بڑھ گیا ہے بتائیے کیا کروں حضور فرماتے کہ اے جابر تم میں تمہارے گھر پر آتا ہوں ڈھیر لگالو کھجوروں کا ڈھیر لگاتے ہیں حضور دعا فرماتے ہیں اور شام کو حضرت جابر واپس پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ قرضہ بھی اتر گیا کھجور ہے اسی طرح واپس کی واپس رہ گئی پوری کی پوری رہ گئی تو یہ دعا منگوانا اور استفسار کرنا یہ صحابہ اکرام ادوان اللہ تعالی مجمعین کا طریق تھا اور دعا کرنا سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور ہم کسی کے لئے دعا کریں اس کی کیا اہمیت ہے بالکل ہمیں بھی کرنا چاہیے دعا دراصل محبت بڑھانے کا طریقہ ہے جب آپ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب کسی کے غیاب میں اس کے ایبسنس میں دعا کرتا ہے تو یہ بھی ایجابت دعا کے لئے بڑا مجرب کام ہے کہ آپ کسی کے ایبسنس میں اپنے اس بھائی کے لئے دعا کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی فرمایا گیا اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں مقبول ہو جائیں تو اپنے ان بھائیوں کے لئے دعا کرو جو ضعیف ہیں جو کمزور ہیں جو ناتوا ہے آپ ان کے لئے دعا کریں گے اور پھر اپنے لئے دعا کریں گے تو ان کے وسیلے سے اللہ فتوحات بھی آتا کرتا فرمایا کہ اللہ تو حیا والا ہے جب کوئی بندہ اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کو حیا آتی ہے کہ کچھ دیئے بغیر اس کے ہاتھ واپس پلٹ جائیں تو اللہ لازمان عطا کرتا ہے اللہ کو دو کام بڑے پسند ہے بندے کا توبہ کرنا اور بندے کا دعا مانگنا اور میں کہوں گا کہ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ اور دعا کا انتظار کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی جائے فرار نہیں ہے انسان بھول اور خطا کا مرکب و مجموعہ ہے اور انسان اگر کسی کا خطا کر دے کسی کسی قصور کر لے اور چھپ سکتا ہو بچ سکتا ہو تو بچ جائے لیکن اللہ ہم لا مل جا منکا علا علیک اللہ سے کہ کوئی جائے فرار نہیں جہاں پر بھی جائے گا رب کو پائے گا تو اس کی بہتین صورتی ہے اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ توبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت آدم علی صلات و التصیم کا طریق کیا تھا کہ جب اللہ نے بلایا تو کیا کہا اللہ اگر تُو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اور گھاٹہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی ہے تو پھر وہ آدمی اس وقت بنے گا جب توبہ کرے گا آدمی ہے تو اس وقت آدمی بنے گا جب اللہ سے دعائیں مانگے گا لا يغد القضاء الا الدعاء ولا يزید الا البر کوئی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی کہ قضاء اور قدر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی مگر نیکی تو یقینی طور پر آج کی رات تو مناجات کی رات ہے آج کی رات شب مغفرت ہے لیلت المغفرہ ہے لیلت العطق ہے جہنم سے بچانے والی رات ہے آج کی رات لیلت تو سکھ ہے دستاویزات لکھے جانے والی رات ہے تو یقینی طور پر دامن پساریے اللہ سے دعا مانگیے اللہ سے توبہ کیجئے اور یقینی طور پر وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے تو یقینی طور پر دعا آپ خود بھی مانگ سکتے ہیں دوسروں کے لئے بھی مانگ سکتے ہیں دوسروں سے منگوا بھی سکتے ہیں یہ سب لازی و ملزو ہے مفتی صاحب وسیلے سے متعلق بتائیے کہ دعا کرتے وقت کسی کا وسیلہ دینا اس کی صحیح شکل کیا ہوگی طریقہ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہوئے وسیلہ بنانا کہ اے اللہ تو نبی کریم علیہی افضل الصلاة والتسلیم کے توصل سے مجھ پر کرم فرما اس میں بنیادی بات تو یہ سمجھنے کی ہے اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے یعنی وسیلہ بنانے سے یہ خرابی لازم نہیں آتی کہ کہیں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وسیلے کا محتاج ہے جس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا کہ آپ وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ ہمیں وسیلہ اس لیے بناتے ہیں اللہ کے محبوبوں کو کہ اللہ ان کے وسیلے کو محبوب رکھتا ہے اور اس بات کو نصوص قطعیہ میں سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا مثلا قرآن میں فرمایا کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں پھر اللہ سے بخشش طلب کریں نبی کریم بھی ان کی سفارش فرما دیں تو اللہ تعالی کو ضرور توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بخشش دینی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بخشش تب دوں گا جب در محبوب پر آوگے یہاں پر یہ بات سمجھنی ہو کہ یہ دراصل بات ہے محبت کی کہ جسے جس سے محبت ہو اس محبوب کے وسیلے کو وہ محبوب رکھتا ہے یہ واضح اصول ہے اب نبی کریم علیہ افضل السلاطی والتصحیم اللہ کے محبوب ہیں اور امت مرہومہ نبی کریم کی محبوبہ ہے اب اس بات کو جبریل بھی سمجھتے ہیں کہ جب جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ محراج کی شب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پلے سرات سے گزرے تو میں پر بچھا دوں تاکہ اس پر چل کر وہ پلے سرات کو پار کرے اب اس کے تحت یہ لکھا گیا کہ اس میں بات کیا تھی بات یہ تھی کہ جبریل امین رب کو رازی کرنا چاہتے تھے تو رب کو رازی کرنے کے لیے انہوں نے پہلے وسیلہ بنایا مصطفی کریم علیہ وآلہ 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 ہمیں پیش کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ یہ ہے کہ اب صحیح الفاظ وضاحت آ جانے کے بعد اس میں بحث کی کیا بات رہ جاتی ہے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے بارش کو طلب فرمانا یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب امت وسیلہ بناتی ہے تو وہ وسیلہ اللہ کے مقابل و مخالف نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلطی یہاں پر لگتی ہے کہ وہ اولیاء اللہ اور من دون اللہ جبت ہیں ان میں فرق نہیں کرتے ہیں اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں جب انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور آپ سلفن خلفن دیکھ لیجئے امام بوسیری کو آپ پڑھئے مولانا جامی کو آپ پڑھئے مولانا روم کو آپ پڑھئے شیخ سادی کو آپ پڑھئے اور اس کے علاوہ بہت سارے محققین کو آپ پڑھئے ان کی جتنی دعائیں ملتی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توصل ملتا ہے اور اس توصل سے اللہ تبارک و تعالی فضل فرماتا ہے تو گویا کہ جب دعا کی جاتی ہے اس میں وسیلہ بنایا جاتا ہے تو یہ اصول اسلام یا نصوص قطعیہ کے خلاف نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے افراد آگئے ہیں جو دلائل کو توڑ کر مروڑ کر اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو کہتے ہیں جب اللہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے تو آپ کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محتاجے وسیلہ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی وسیلے کو محبوب رکھتا ہے اور وسیلہ بنایا کس کو جا رہا ہے جن کے لیے اللہ نے خلق کائنات فرمائی جن کے لیے اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا جن کے توصل سے اللہ تبارک و تعالی امت پر مثال کے طور پر آج کی رات بھی تو وسیلہ ہے ہر رات ہی اللہ کی ہے لیکن آج کی رات کیوں ملی نبی کریم کے توصل سے ملی شب قدر بھی وسیلہ ہے ورنہ ساری راتیں اللہ کی ہیں لیکن شب قدر کس کے توصل سے ملی نبی کریم کی یعنی آپ اچھا پھر آپ مقامات کی بات کریں دعا تو اللہ سے کرنی ہے لیکن خانہ کعبہ میں دعا کریں تو مقبول ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہے روزہ رسول پر کریں وجہ کیا ہے کہ ان مقامات کو جو شرف ملا ہے قبولیت دعا کے اعتبار سے وہ بھی توصل سے ملا ہے وہ ہے کہ اگر آپ توصل کو وسیلے کو چھوڑ دیں تو تمام مقامات کی اہمیت و افادیت ختم ہو جائے گی اس لئے یہ بنیادی بات ہے آیات کی روشنی میں آحادیث کی روشنی میں اقوال صحابہ کی روشنی میں آثار صحابہ کی روشنی میں اور اسلاف رحمہم اللہ کے اقوال و ادعیہ کی روشنی میں کہ وسیلہ بنانا بالکل درست ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب بندہ وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے خوبصورت گفتگو جاری ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقتی کے بعد ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محفل شبید توبہ کے ساتھ اچھا شاہ صاحب قبرستان کا بھی ایک کنیکشن ہے اس رات کے حوالے سے تو یہ کہیں مستند احادیث میں لکھا ہے کہ جانا ہے یا کوئی ایسا کنیکشن بن گیا جیسے ایک دو احادیث کا ذکر احادیث میں ذکر ملتا ہے جنت البقی میں سرکار کے جانے کا اور پھر قبرستان جائیں تو اس کے آداب کیا ہیں اگر بتیاں بھی جا رہی ہیں ساتھ کچھ لوگ تو وہاں سے لائیو نشریات بھی کر رہے ہیں اور قبروں کو پھلاننا پھر رونقے بھی لگی ہوئی ہیں پھر خواتین کا جانا بھی ہے پھر بچے بھی جا رہے ہیں تو ذرا اس کو پیورو فائی ہم کریں اس پروگرام کے ذریعے کہ دراصل قبرستان اس رات کو خصوصیت سے یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد جاتے کیوں ہیں اور جائیں تو کس طرح جائیں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلق قبرستان جانا مستحب ہے جیسا مسلم شریف کے حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے قبروں کی زیارت کرنے سے قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں قربانی کا گوشت گویا کہ رکھ بھی سکتے ہیں آپ کھا بھی سکتے ہیں اور قبرستان جانے کی اجازت تو یہ ایک مطلق حکم ہے اس کا اور شریعت متحرہ کا قانون یہ ہے کہ جس حکم کو بغیر کسی وقت اور کسی ٹائم کے ایک عام بیان کر دیا جائے تو جس جگہ پر بھی اس کو ادا کیا جائے تو اس کا فرد پائے جائے لہذا یہ عموم زمن کے اندر جانا یہ مستحب ہوتا لہذا ایک بات اسی طرح جس طرح دعا کرنا ہے دعا کا ایک عام حکم دیا گیا کہ آپ دعا کریں تو اب اس کے لئے دعا چاہے فرد نماز کے بات کریں نفیل نماز کے بات کریں عید کی نماز کے بات کریں یہ پہلے کریں جب بھی کریں آپ کے لئے وہ ایک جائز ہے لیکن خاص طور پر یہ صدی سے مبارکہ کہ اندر جو حضرت ام الممینین سیدہ ام الممینین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہما سے ہیں کہ جب سیدہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں دیکھتی ہوں کہ سرکار بقی شریف کے اندر موجود ہے اور حضور نے میری آہٹ کو محسوس کیا پھر سارا مقالمہ ہوا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت البقی قبرستان کے اندر موجود تھے اسی رات کی اسی رات یہی رات یہ حدیث جو ہے جامعہ ترمیزی شریف کے اندر موجود اور یہ اتنا درجہ رکھتی ہے کہ ایسا استحسان و مستحب بدرجہ بدطریق اولہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دن جانا ایک الگ بات ایک چیز کا مثال کے طور پر مستحب ثابت ہو جانا اور اس میں اگر کوئی شخص اپنی جہالت کے ساتھ اور اپنی غلطی کے ساتھ اپنی نادانی کے ساتھ کوئی ایسے کام کریں تو ہم اس فضیلت والی چیز کو ختم نہ کریں ایسا کریں گے تو بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گے صحیح اس فضیلت والی چیز کو آپ ختم نہ کریں بلکہ اس میں جو خرابیہ آ چکی اس کی طرح آپ نشان بہی کریں قبرستان کے اوپر قبر کے اوپر اگربتی لگانا یہ جائز نہیں ہے راستہ نہیں ہے تو قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کر چلنا اس سے مردے کو جو ہے کہ وہ تکلیف اور عذیت پہنچتی ہے یہ جائز نہیں ہے اب یہ ایک انتظامی امور ہے شاید صاحب یہاں زندن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ہمارے ہاں جس طرح قبرستان ہے قبر پر قبر ہے آپ بعض اوقات جو ہے وہ قبر پر پیر رکھے بغیر آگے پروسیڈی نہیں کر سکتے آپ اپنے کسی عزیز کے قبر پر جانا چاہ رہے ہیں لیکن راستہ نہیں یہ بنائی اس طرح سے کہی بلکل ایک دوزہ پیوست ہیں تو ایسی صورت میں کوئی کیا کرے گا دیکھیں یہ ایک انتظامی امور ہے کہ یہ تو انتظامی امور اور یہ قانونی امور ہے جن کو اس کا خیال دار رکھنا چاہیے اور ترتیب کرنی چاہیے لیکن ہمارے لئے احسن طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کسی قریبی گویا کے شخص کے پاس جاؤں اور پاؤں رکھ کر مجھے جانا پڑے گا اور وہ پاؤں ایسا ہے جو میت کے بدن کے اوپر آئے گا تو اس میں احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر ان کی نیت کر کے آپ ان کو گیا کے سوا پہنچائیں اور اب تو ایسے قبرستان بن بھی رہے ہیں جو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہیں جی آپ نے بڑا شروع آ رہا ہے کہ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ نمبرنگ ہے اس کے لئے راستہ رکھا جاتا ہے وہ پرائیوٹ صورتحال ہے لیکن جو گورنمنٹ یہ آج گو ہے کہ جرنل قبرستان ہے وہاں جن کے سپورت کیا گیا وہ اپنی ذمہ داریاں نہ ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ وہ برادریوں کو جو ایلات کر دی گئی ہے تو باقاعدہ انہوں نے پرائیوٹ وائز اس نیشیوں کو جو غیر شریح ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کوشش کی چاہیے تھا کہ جناب جو ہے جو ان کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں اچھا اب اس رات کو جیسے ایک میلا سا لگ جاتا ہے اس میں کیا احترام کی صورت بنتی ہے دیکھیں قبرستان پر جانے کی دو صورتیں ایک عام بھئی بندے کی قبر پر جانا اور ایک کسی صالح بندے کی قبر پر جانا اب اس طرح ابھی ذکر نکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نیک لوگوں کے پاس جا کر دعائیں کر آئے جاتے ہیں سکالی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سلسلہ ہے بلکہ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو اس طرح کلنک کروں گا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جب قوم بن اسرائیل نے نافرمانی کی تھی اور وہ چالیس سال تک میدان تائے کے اندر بھٹکتے رہے اور کہتے رہے یا اللہ ہماری خطاؤں کو ماف کر دے خطاؤں کو ماف کر دے وہ چیزیں ماف نہیں کی گئے لیکن جب اللہ رب العالمین نے قبولیت کا موقع ان کو دیا تو ان سے فرمایا ودخلو الباب وہ جو سامنے ملک شام ہے جو انبیاء کا شہر ہے سجدہ سجدہ کرتے ہوئے اور یہ جملہ جو تم میدان میں کہہ رہے ہو یا اللہ معاف کر دے یہی جملہ وہاں پر کہنا ابھی مفتصہ فرما رہے تھے کہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ سنتا نہیں ہے تو اللہ سنتا تو میدان میں بھی تھا لیکن کہہ رہا ہے یہی جملہ وہاں پر بولو وہ سنتا ہر جگہ پر ہے دیتا ہر جگہ پر نہیں راضی ہر جگہ پر تو سننے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ راضی ہونے کا سنتا تو آپ کی مسجد میں بھی ہے لیکن آپ عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قرب کی جس طرح مقبولیت کے اشارہ دے رہے تھے کہ جہاں پر اس کے قرب قبولیت کے آثار بڑھ جاتی ہیں تو مسئلہ سننے کا نہیں ہے مسئلہ اس کو راضی کرنے کا حرم کے اندر بھی آپ پہنچتے تو وہ کہتا مقام ابراہیم پر جاؤ تو جب سارا حرم دعا کی مقبولیت کا تو فرماتا وَتَّخِزُو بنا لو مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ اور قبولیت کی جگہ تو وہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم کے نشان ہیں تو جہاں اللہ والوں کے قدم موجود ہے وہاں اللہ بلاتا ہے تو جہاں ان کے بدن موجود ہیں تو اس کی قبولیت کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے تو اب آپ دیکھئے کہ یہ جو لکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نیک لوگوں کی قریب جا کر دعا کرنا تو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ فرمایا وَدْخُلُوا الْبَابُ اس دروازے کے نیچے آؤ کہ در کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا دیکھیں یہ ہوتا ہے در اللہ نے فرمایا ان کے دہلیس پر پہنچو اس دروازے کے نیچے آؤ کہ تمہارے سر کے اوپر دروازے کی کا جو ہے وہ محراب ہو اور اس کی چوکٹ پر تم آؤ سجدہ سجدہ کرتے آؤ وَقُولُ حِتَّتُن اور ادھر ہم سے معافی مانگو یہی جملہ تو مدر کہہ رہا اللہ سن رہا ہے فرمایا لیکن اس دروازے کے نیچے مانگو گے تو میں نازی ہوں گا حضرت صلی اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخل ہوں اللہ فرما رہا وَدْخُلُوا الْبَابَ داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے تو آپ ذرا تھوڑا تصور کریں بندہ سجدہ میں ہوگا تو چلے گا کیسے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے تو یہاں سارے مفصلی لکھا کہ سجدے کا معنی ہے تقرب خوشو خضو یعنی دل میں اس کی عبادت اور اس کی رضا کو مضبوط کرو دل میں رب کی رضا ہو اور سر پر محبوبوں کے دروازے کوہ محراب ہو اور زبان پر استغفار کے جملے ہو اللہ نے فرمایا جو بات میں نے تم کو وہاں نہیں دی اس دروازے کے نیچے دوں حضرت امام حیل سنن شعبدالعزیز محبیس الدہلی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ سرکار مولا مرتضی رضی اللہ تعالی میں شعر خدا اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود تھے اور جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم آل محمد اس امت کے باب حتہ ہیں فرما ہم آل محمد اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی خطائے معاف ہو جائے تو ہم آل محمد سے وہ ڈڑ جائے فرمایا بن اسرائیل کا باب حتہ وہ دروازہ تھا اور رسول اللہ کے امت کا باب حتہ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ شعب العزیز محمد سبحان اللہ سید سبحان اللہ آپ نے بھی ارشاعت رومایا کہ قبروں کی عبدیت بھی ہو رہی ہے یہ گمان ہوا کہ قبر اوپر سے چڑھ کے جانا پڑے گا تو باہر سے ہی ہم سلام پیش کریں ایک چیز تو یہ اس میں عدب کا پہلو ہے اچھا اگر ہم اسی طرح پورا سال حاضری پیش کرتے ہیں باہر سے تو ہماری قبر جو جس کی ہے وہ تو پھر ایک سال بعد تو لٹ دی جائے گی کہ کوئی آتا ہی نہیں ہے مطلب خیال لکھنے کے لئے خیال لکھنے کے لئے خیال لکھنے کے لئے آپ کا وہاں جانا ضرور نہیں آپ کا گورکن کے ساتھ کنیکشن جدہ رہی ہے دوسری بات بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ہمارے دادہ دادی والد قبر کا پتہ نہیں ہے ان کے لئے کیا حکم ان کے لئے یہی حکم ہے آپ اللہ رب العالمین جلہ وعلا سے ان کے لئے رحمت کو طلب کر رہے ہیں بہت ہی بہتر ہے کہ جب ان کے سامنے آپ موجود ہوں اور وہاں پر پہنچنا آپ کے لئے ممکن ہو اور اسے احوال مل جائیں تو وہ ساری احادیث موجود ہے کہ ساہمیت جو ہے وہ انسیت کو پاتی ہے اس سے وہ خوش ہوتی ہے لیکن دعا پہنچانے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ ان کے وہاں پر پہنچیں ہاں والدین کے قدموں میں پہنچ کر دعا کرنا مستحد اور مستجاب ہے وہ بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ دو قسم کی قبریں ہیں ہم جو قبرستان میں جس طرح کے یہ شور شرابی والی بات کیے تو کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی کیونکہ قبروں میں قبرستان جانت تذکیر موت ہے وہاں کو ہم جاتے اس لئے کہ ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے وہاں پر سگریٹ پیئے ہیں پان پیئے ہیں تھیلے لگے ہوئے ہیں فلان لگا ہوا ہے اس میں ایک میلے تھیلے کا تماشا ہو جائے تو وہ تو سراسر دنیا بن گیا جبکہ وہ تو دنیا سے گویا کہ بیزاری اور دنیا سے ہٹ کر آخرت کی یاد کی جگہ تھی تو لہذا وہ صورت تو اس میں مفہود ہو رہی ہے تو اسیس کو باقاعدہ طور پر جو اس قبرستان کا انتظام سمالتے ہیں وہاں ڈھول کی صورت ہو وہاں گانے بجانے کی صورت ہو وہاں مزاق مستی کی صورت ہو ہر وہ صورت ہو کہ جو بندے کے دل کو دنیا کی طرف راغیب کرتی ہے آخرت سے غافل کرتی ہے اس سے رکھنا پڑے گا اسی طرح ایک یہ تو تذکیر موت کے لیے اور ایک جو ہے اولیاء اکرام کے دربار وہ تذکیر موت کے لیے تو ہیں لیکن اصل میں وہ دعا کے استجاب اور مستجاب ہونے ہونے تو ان دونوں کے درمیان گویا کہ فرق ہے لیکن جو شریف آبندی ہے وہ دونوں جگہ پر گویا کہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا میں اس پر حدیث پاک عرص کا حدیث چاہتا ہوں مجھے ابھی زمن میں آئی مفتی صاحب جب ذکر فرما رہے تھا بڑی خوبصورت بات کہ سرکار فاروق عاظم نے سرکار علیہ السلام کے چچا کے وسیلے دعا کیا فاروق عاظم نے کہ اللہم انہا نتوصلو بے ام نبینا یا اللہ ہم سب وسیلہ پکڑتے ہیں وسیلے کے لب موجود ہے حضرت فاروق عاظم جیسے جلال قدر پر مخلص انسان جس کی زمان پر حق جاری ہوا سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا دودھ بچا تو میں نے عمر کو دیا فرما تعبیر کیا فرما تعبیر اس کی علم ہے جو انگلی کے پوروں سے ظاہر ہو رہی یعنی ایسی شخصیت کے جس راستے سے گزر جائے شیطان وہاں سے بھاگی یہ اخلاص کا وہ شخص لیکن آپ دیکھئے کہ جو نسبتوں کا تقاضہ ہے دعا کر رہے تھے جیسی سرکار کے چچا جان کا چہرہ حضرت عباس کے نظر آیا تو انداز بدل گیا فرما اللہم انہا توسلو علیکہ بھی عم نبینا اور عم نبینا چچا تو حضور کے چچا نماز نہیں ہے روزہ نہیں شخصیت ہے تو جس طرح آج کی رات وسیلہ ہے اس طرح جو اس رات کو زندہ کرتے ہیں وہ زادمی وسیلہ ہے تو فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کیوں بارش ہوگئے اسی بخاری شرک کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لئے حضرت کے حضرت عزیفہ بن یمان کہتے ہیں لقد علیم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سرکار کے تمام جیت صحبہ اکرام اس بات کو جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب وسیلہ ہے اقربہم اللہ الزلفہ بھی ہے تو یہاں پر ظلفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لئے بولا جیا کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب درجہ رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہے اللہ کے قریب دعاوں کی مقبولیت کا بہت بڑا ذریعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے اور اسی کو تبری اگر آپ دیکھیں گے یا ابن جوزی کے ملتظم دیکھیں گے فاروق عاظم نے نماز ایسی نہیں پڑھائی تھی بارش کی نماز پڑھائی وہاں پر چل کر آئے ایک شخصیت صف کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے گھٹنے کے پاس بیٹھ گئے حدیث کے الفاظ اپنا سینہ ان کے گھٹنے سے لگا کر عمر بیٹھ گئے جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ حضرت عباس کے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا چہرہ دیکھ رہے ہیں حضرت عباس اور بات کر رہے ہیں اللہ سے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تودی سے مدد مانگتا ہوں لیکن قبلہ کس کو بنایا حضرت عباس کے چہرے کو کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے ہم سے راضی ہو جائے آگے کوئی بات نہیں کی اپنا سینہ ان کے گھٹنے سے ہٹایا اپنے گھر پر نہیں پہنچے گے بارش آگے تو اب آپ دیکھیں وہاں بھی رب دعا قبول کرنا تھا لیکن حضرت عمر وہاں سے چل کر آئے اور حدیث کے الفاظ ہے جفا یعنی باقیدہ چپک گئے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا کس کے حضرت عباس کیا بات ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت محفل شب توبہ میں ایک بار پھر خوش آمدے سید محمد ریحان قادری صاحب کلام پیش کریں گے اس کے بعد گفتو ہوا سلسلہ جاری رہ گا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تُو ہی ہے مالک دو جہاں سب پہ تُو ہی تو ہے مہر پا ہم تیرے درد سے جائے کہاں سب کی سنتا ہے تُو ہی صدا تُو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم دوبتوں کو کنارہ ملے مولا دوبتوں کو کنارہ ملے بے قسوں کو سہارہ ملے سر سے تُو فانے پل میں تلے جو تیرا ایک عشارہ ملے تُو جو کرتے میں ہر بانیاں تُو جو کرتے میں ہر بانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہم کے مجبوروں پہ حال ہے ہم کے رنجوں سے بے حال ہے مولا ہم کے مجبوروں پہ حال ہے ہم کے رنجوں سے بے حال ہے اپنے دامن میں آسو ہے بس پاک کر دے دے ہمارے نفس ذکر تیرا جہاں بھی کرے ذکر تیرا جہاں بھی کرے ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم نم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ ماشر اچھا ڈاکٹر صاحب رونے کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے خوف سے رونا آنسو بہانا یا سرکار کے عشق میں رونا رونے کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں ہمارے اولیاء اللہ کے طریقہ کار میں رات کو جاگتے ہوئے رب سے گفتگو کرتے ہوئے رونا رونے اور آنسو بہانے کی کیا اہمیت ہے بالکل یہ آنسو بہانا رونا سارے انبیاء اکرام اصل عظام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور خود آقا کریم علیہ السلام ام المومین آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں امت کی بخشش و مغفرت کیلئے آپ اس طرح رویا کرتے تھے کہ جس طرح ہنڈیا میں عبال کے وقت آواز آتی ہے آپ کے جسمیں اطحر سے اس طرح آواز آیا کرتی تھی اس لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ رونا اللہ کی رحمت سے ہے اور شور شرابہ کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے تو یقینی طور پر اگر خشیتِ الہی اور خوفِ الہی سے کوئی روتا ہے محبتِ الہی سے تدرعا کرتا ہے گریہ زاری کرتا ہے الحاؤ زاری کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کا رونا اللہ کے نظی مستجاب اور مقبول ہے اور حدیثِ مبارک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن فرشتے کچھ پانی کے قطرے لے کر آئیں گے وہ سارے اہلیانِ محشر کریں گے کہ اللہ یہ جہنم کے شعلے کسی چیز سے بجھنے والے نہیں یہ کس طرح بجھیں گے وہ پریشان ہوں گے یکا یک چند قطرے پانی کے لائے جائیں گے اور وہ جہنم کے شعلے بجھ جائیں گے تو اہلیانِ محشر کہیں گے اللہ یہ جہنم کی آگ کسی چیز سے بجھنے والی نہیں تھی یہ چند قطروں سے کیسے بجھ گئی تو جواب آئے گا کہ دنیا میں میری محبت میں یہ وہ آنسو تھے جو دنیا میں بہائے گئے تھے ان آنسووں نے جہنم کے شعلوں کو بجھا دیا تو یقینی طور پر ادعو ربکم تدرعو خفیہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگو پکارو کس طرح استراب کے ساتھ بے قراری کے ساتھ اس لئے کہ جو بے قراری کے اندر مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ عمل بندے کا بڑا محبوب ہوتا ہے اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کسی ریاکاری اور کسی ایکٹنگ سے پا کے کوئی بندہ کرے اور اللہ نہ پہچانے وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے اس لئے کہ ہمارے کچھ آرگنس ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہمارے اختیار دیا ہے یہ ہاتھ ہمارے اختیار میں آنکھیں ہمارے اختیار میں ہیں کان ہمارے اختیار میں ہیں یہ آزہ ہمارے اختیار میں ہیں لیکن کچھ ہیڈن آرگنس ہیں جو وائٹل آرگنس ہیں دل ہمارے اختیار میں نہیں وہ جب تک دھڑکتا ہے اللہ دھڑکائے گا دھڑکے گا ٹھیک ہے نا یہ ہماری کڈنیس ہمارا لیور ہمارا برین یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یہ آنسو جب اللہ کی محبت میں بہائے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ آرگنز ہیں جو ان کا اختیار اللہ نے انسان کو آتا کیا ہے تو جب انسان اللہ کی محبت کے اندر آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو کہا گیا ہے نا کہ جس طرح شہید کا جب خون بہتا ہے تو قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے پہلے اللہ کی بارکہ میں خون ہے فرمائے اسی طرح جو آنکھ اللہ کی محبت میں آنسو بہاتی ہے جو پل کے نم ہوتی ہیں تو وہ قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے پہلے اللہ کے بارکہ میں مقبول و منظور ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا عمل جس میں سنائیت ہو جس میں مصنوعی پن ہو وہ اللہ کو محبوب نہیں لیکن دعا کیلئے فرمایا کہ اگر رونہ نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو وہ بھی اللہ کو مقبول ہے کیوں؟ اس لیے کہ رونے جیسی شکل بنائے گا تو اس کا تضروحہ اس کی خشیت اس کا عجز اس کا انکسار ظاہر ہوگا تو رونے جیسی شکل نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانو اللہ کو وہ شکلے بھی بڑی محبوب ہوتی ہے جی شاہ صاحب کوئی اضافہ اس میں بلکل بہت خوبصورت بات دکٹر صاحب نے شاہ فرمائی اور یہ عبادت کی محراج ہے یہ آپ کے اخلاص کی محراج ہے کیونکہ آنکھوں کا آنکھوں کا نم ہونا یہ آپ کی باطنی اخلاص اور کیفیت کی غماز ہے یعنی جو بات آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے یا جو آپ کے دل سے جو بات جاری ہوتی ہے جب جا کر آپ کے وہ عشق و محبت کا ایک مظاہرہ ہے اور عشق و محبت کا ایک مظاہرہ کے آنکھوں کا نم ہو جانا اور یقینا جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے پر ہوگا کہ جس کی آنکھیں جو ہے واللہ رب العالمین کے خوف سے نم ہو رہی ہوتی جی شامل کلام پیش گناہ گاروں کا روز محش شفی خیر انام ہوگا گناہ گاروں کا روز محش شفی خیر انام ہوگا نبی علیہ سلام ہوگا خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی جو ان کی مرضی خدا کی مرضی جو قل کی مرضی خدا کی مرضی ان کی مرضی سے ہو رہا ہے ان کی مرضی سے کام ہوگا انہی کا سب ہے مو تکیں گے اس دن جو وہ کہیں گے وہ کام ہوگا انہی کا سب ہے مو تکیں گے اس دن جو وہ کہیں گے وہ کام ہوگا تو ہائی سب ان کی دیتے ہوں گے جتھر وہ حالی مقام ہوگا تو ہائی سب ان کی دیتے ہوں گے جتھر وہ حالی مقام ہوگا جتھر خدا ہے اور جتھر نبی ہے اور جتھر نبی ہے ادھر خدا ہے جتھر خدا ہے ادھر نبی ہے اور جتھر نبی ہے ادھر خدا ہے ادھر خدا ہے ادھر خدا ہے جتھر نبی ہے حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر آنکھیں برد لب پر درود لب پر سلام ہوگا خمیدہ سر آنکھیں برد لب پر میرے درود سلام سلام خمیدہ تمہارا ماشاء بہت خوب اچھا مفتی صاحب کیا کہہ سکتے ہیں کہ رجب کا مہینہ پھر شابان کا مہینہ یہ رمضان تک لے جانے کی رہرسل ہے کہ روزوں کا ذکر کیا گیا یا حکم دیا گیا نفلی روزوں کا وہ زیادت تر رجب و شابان کے لیے ہی کہا گیا عبادات بھی ہیں واقعات بھی ہیں اہم شخصیات کی ولادتیں بھی انہی دو مہینوں میں ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اب تمہیں رمضان تک جانا ہے اور اگر ایسا ہے تو آج ہم کیا پیغان دیں گے اس نشست سے کہ لوگ رمضان کی تیاری کیسے کریں دیکھیں نبی کریم علیہی افضل السراتی و تسلیم کے اقوال مبارک اور آپ کے آمال مبارک میں رجب و شعبان کی عبادات کی ترغیب ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانا وبلغنا الى رمضان کہ اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت اتا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے نبی کریم علیہی افضل السراتی و تسلیم ماہ شعبان المعظم میں احتمام سوم جتنا فرماتے تھے کسی اور مہینے میں نہ کرتے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اسی طرح صحابہ اکرام چونکہ نبی کریم کے عامل مبارک کو دیکھ رہے ہوتے تو وہی صحابہ اکرام میں آئی اور سلفن خلفن ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں ان تمام کے آمال میں بھی یہ چیز آگئی یہاں پر یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کئی ایسی جہتیں ہیں جن میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے آج اگر آپ غور کریں تو ماہ رمضان کتنا متبرک مہینہ ہے لیکن انفیکٹ دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنے لوگ پاتے ہیں اکثریت سو رہی ہوتی ہے راتوں میں کھیل رہی ہوتی ہے ابتدائی دنوں میں مساجد میں ہوتی ہے درمیان میں غائب ہو کر آخری دن برکت حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں رمضان مبارک نائٹ کرکٹ ٹورنمیٹ چلے تو اب آپ اس کو اگر دیکھیں تو انفیکٹ برکات رمضان میں ہم کہاں ہیں اور یہ میں صرف عوام کی بات نہیں کر رہا مذہبی طبقے کی بھی بات کر رہا ہوں خواز کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کتنی برکات رمضان کو پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی برکات کو اللہ نے مدمر فرمایا ہے رجب و شابان میں جو اپنی تیاری رجب و شابان میں کرتا ہے پھر وہ حصول کرامات رمضان میں پاتا ہے اسی لئے تو آپ دیکھیں کہ حضور غوث آزم شیخ المشایخ رضی اللہ عنہ نے تمام احادیث کو اس بات میں پرو دیا کہ جو رجب ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے شابان آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے اب بیج بویا نہیں پانی دیا نہیں اور رمضان میں تیاری ہو گئے کہ جی اب ہم کھیتی کاٹ لیں تو پھر کھیتی کہاں ملتی ہے سوئے رہتے ہیں اسی لئے ہمیں شابان میں خاص طور پر جتنے پندرہ دن رہ گئے ہیں ابھی اسے نفلی روزے رکھیں دیکھیں آج فتنوں کا دور ہے نفس پرستی ہے قدم با قدم بالخصوص موبائل جب سے آیا ہے تو آنکھوں کے ذریعے دل میں فساد آ رہا ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو جو چیز بچاتی ہے وہ سوم ہے چونکہ سوم جو ہے وہ قاتع الشہوات ہے آج کی نیو جنریشن کے لیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے تو آپ روزے رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ نوجوان تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے اور جو استطاعت نکاح نہیں رکھتا وہ روزے رکھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ جو ہے وہ بنیادی طور پر قاتع الشہوات ہے اور رمضان المبارک میں تو روزے فرضیت کے طور پر رکھ رہے ہیں لیکن جب آپ نوافل روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلب میں انوار و تجلیات پیدا فرماتا ہے پھر جب آپ کو ذوق عبادت مل رہا ہوتا ہے تو شوق عبادت خود پیدا ہوتا ہے چونکہ شوق ذوق سے پیدا ہوتا ہے تو جب ذوق مل رہا ہوگا تو ہماری ترغیب کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو خود نماز میں لطفہ رہا ہوگا پھر بیس ترابی آپ کو بار نہیں لگیں گی پھر آپ کو دن میں روزہ رکھنا مشکل نہیں رگے گا پھر رات میں آپ کو قیام کرنا تکلیف نہیں دے گا اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنی عبادات کو میڈیا سے متاثر نہ کریں دیکھیں آپ افطار ہوتا ہے افطار کے بعد تیاری کس کی ہوتی تھی ترابی کی اب افطار کے بعد تیاری کس کی ہوتی ہے شوز کی جو ہمارے ہاں گیم شوز کی خاص طور پر اب ساری امت کو اس پر لگا دیا اپنے چند ٹکوں کے لیے تو آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کہ تقدس رمضان ہم نے قائم کرنا ہے احترام رمضان ہم نے قائم کرنا ہے لیکن آپ چند ٹکوں کے لیے تقدس رمضان کو پامال کروائیں گے اور لوگوں کو اس طرف لگا دیں گے تو پھر امت کہا جائے گی تو اس لیے رجب میں رجب چونکہ گزر گیا شابان ہے اس کے پنرہ دن باقی ہیں بار بار اپنی اصلاح کرتے رہیں اپنی نیت کو درست کرتے رہیں ابھی سے نفلی روزے رکھنا شروع کریں رات میں قیام کریں اور بنیادی چیز ہے اللہ کا ذکر پنرہ شابان جو ہے وہ حضرت خاص طور پر ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا یوم عرص ہے پنرہ شابان بائعزید بستامی رحمہ اللہ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ رات کو عبادت کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تو گھر کے جو چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے خادم کو کہتے ہیں بن کر دو وہ کہتا ہے حضور دروازے بن کر دیئے کھڑکیاں بن کر دیئے اب چھوٹے چھوٹے سراخوں کو بھی آپ بن کروا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ جب عبادت کرتے ہوئے مجھ پر تضرع تاری ہو تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی آواز میرا پڑوسی سن یعنی اللہ کی عبادت میں اس قدر ذوق ہے کہ کوئی اور اس پر واقف نہ ہو کیوں وہ طالبِ کرامات نہ تھے اب ایک بر دریائے دجلہ کے پاس گئے تو اس کی مجھے جوش مارنے لگی تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ میں اپنی تیس سال کی عبادت تکبر کر کے زائے نہیں کروں گا میں کرامت کا نہیں کریم کا طالب ہوں تو آج ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم استقامت جو کرامت سے بہت عالی درجہ ہے اس پر آئیں ابھی سے تیاری کریں اور اپنے مہینے جو مقدس مہینے ہیں ان کو اسی اصل پر رکھیں جس اصل پر وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم سے ہم تک پہنچے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کس طرح رمضان کی عبادت میں ذوق عطا فرماتا ہے انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سہری کی بابکت لمحات میں آپ کی ہماری ملاقات ہوگی عشق رمضان کی ٹرانسمیشن میں شاہ صاحب ہوں گے مفتی صاحب ہوں گے ڈاکٹر صاحب ہوں گے یہ سناقہ ہوں گے اور ہماری نشریات جیسے کہ میں مفتی صاحب نے بتایا ان بزرگوں کی تربیت سے سالہ سال سے تمام خرافہ سے پاک ہوتی ہے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سعادت بخشے یہ توفیق بخشے تو آپ کو رمضان کا حقیقی لطفہ ہے اور ان خرافات سے ہم بچتے رہیں جو دیگر جگہوں پہ ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں مرد حضرات کہ ماہ رمضان مبارک کو مسجد میں زیادہ وقت دیں خواتین عبادات میں وقت دیں ہم نہیں کہتے کہ صرف ہماری ٹرانسمیشن دیکھیں آپ مسجد میں اور عبادات میں زیادہ وقت دیں ہاں اگر ٹیلی ویشن آپ نے آن کر لیا ہے تو ایسی نشریات دیکھیں جس سے آپ کو شریعت کا علم حاصل ہو سکے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے علماء ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے تو اس سال بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اس وقت جاتے ہیں بریک کی جانتی واپس لوٹیں گے یہ محفل محفل شبی طوبہ جاری رہے گی مختصر سے وقت کے بعد